پبلک ٹی وی آپ کی آباد دیکھنے کے لیے آتے تو ضرور ہیں لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس سے لوگوں کو ابھی تک نجات نہیں مل سکی ہے ایسے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں جی کیا نام ہے آپ کا اور کس طرح کی پریشانیاں ہیں کیا پریشانی ہے آپ کے پریشانی یہ نکلنے بڑھے ناملے پانی میں نالا ٹوڑتا ہی کب سے ہے کب سے یہ یہ تو کبھی سال ہو گئے اب کب سے رہ رہے ہیں ہیں تو ہم ایک بھی نہ ہو جائے جل بھرا کے ساتھی میں کب سے رہ رہا ہے پانی تو چھبیس تاری سے بڑھا بھرا شروع کریں نالا ٹوڑتا نکل جائے دو چار دن ہو جائے پریشانیاں رہتی ہیں کس طرح کی دکتیں ہیں پریشانی ہے پریشان ہوتے ہیں پریشانی ہوتے ہیں پریشانی ہوتے ہیں پریشانی ہوتے ہیں ہوتے ہیں پریشانی ہوتے ہیں پریشانی ہوتے ہیں پہنچا گے نا پہنچا گے پریشانی آپ کو بھی دیکھ رہی ہے کہ حال آتے ہیں کبھی ملنے کی کوشت کری ادھیکاریوں سے کبھی ملنے کی کوشت ہے سب جانے ملکہ گئے ایک بار تو کچھ نہ ہوتا کوئی نہ سنوائی نہ ہوتی ہے کتنے دن سے آپ رہ رہے ہو یہاں پہ ہمیں ہو گئے ڈیڑھ سال ہو گیا تب سے یہی حال ہے یہی حال ہے اچھا اس پانی میں کب سے بند کب سے بڑے نالا یہ ٹوڑ جات پانی پانی ہو جاتا چار بندہ پری اور تم میں پانی پانی کبھی ملنے کی کوشت نہیں کری ان سے کوئی نہ سنتا ووٹ کرتے ہو اس بار ووٹ کیا تھا اس کے بعد بھی لوگ سننے نہیں آیا کوئی نہیں آیا کوئی نہ دیکھیں بات ان لوگوں کی یہ ہے کہ جس طرح سے ان کے درد کو اگر آپ فیل کریں تو واقعی میں احساس ہوگا کہ ہاں یہ لوگ جن پریشانیوں میں ہیں ان پریشانیوں سے دو چار ہو کر بھی نے بڑی پرشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن یہ محلہ ہے میں نے ساتھ میں ابھی یہ اپنے گھر سے باہر لکھلی ہے سامان لینے کے لئے کیا نام ہے آپ کا جگروشنی کہاں جا رہی ہے ڈال پھڑک کیا کرنا جا رہی ہے شامان لے کے آنگے کھانے پینے کا بچے کا دودھ میں کھائیں گے بہت پریشانی کب سے اکستی دکتیں ہو رہے ہیں اب دیکھو پندہ دن تو کھوئی ہوں گے لگ بگ یہ لگاتا ہے بارش ہونے پہ یہی دسہ ہو رہی ہے گھر بھی چھوڑ کے سلینے جا رہے ہیں کیونک کوئی گھٹ جا ہوں اور چوری بھی ہوئی ہے دھر ایسی بات نہیں ہے ایسی استطیبہ پانی میں پانی میں ہوئی ہے پار سال میری مام میں کیا ہوئی ہے چوری دکھو یہاں سامنے مکام کوئی دوپیر میں گست گیا تو اب دیکھتے ہیں کہ اگر جیسے بارش ہو رہی ہو تو پھر ناو میں پھر کیسے نکلتے ہو گیا ایسی بھی نکلتے ہو گیا بچارے آیا آتے ہیں یہی بہت نہ تو بھر چھوڑ کے جانا پڑا گا آس پاس میں کہیں اور کوئی مادم نہیں اگر نام نہ ہو تو پھر پانی میں نکل کے جاؤ یا کہ ایسی بھی جانا پڑا گئی اب یہ نام میں جرناب کی جرد سمسیات بچے چھوٹے بچے چھوٹے ہیں بچے چھوٹے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ انہیں پرشانیوں کا سامنہ کرنا پڑتا ہے بچے چھوٹے ہیں بچے چھوٹے ہیں اگر یہ نالے کیجرے سرک بھی نہیں پڑا ہے پانی دھر نہیں پڑا ہے سرک کی ضرورت نہیں ہے تو اس کی بانڈری ہو جائے اب اس لئے اگر جو لوگ ہیں جو سرس سمسیات جن سمسیات کا سامنہ کرنا پڑا ہے اسی سے خوش ہے پانی بھرنے کی اہم وجہ تونکہ ہوا اگر یہ صرف نالے کا نرمان ہو جائے گا تو اس کے بعد میں بھی ان لوگوں کو اس جل بھراو سے اس پانی کے پانی سے اور اس کیج سے کہیں نہ کہیں مجھات مل جائیے اپنے صحیح کی ساتھ میں ان کی چوہن برا دبار پبلک ٹی بی آپ کی آباد